اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے ایک موسٹ کومن ریسپی لیکن ہم اس کو بہت ہی یونیک سٹائل میں بنائیں گے جی ہاں آج ہم بنائیں گے نوڈلز میکرونی کی ریسپی یہ جو نوڈلز میکرونی آج ہم بنا رہے ہیں یہ کافی مزیدار کافی ٹیسٹی تیار ہوتے ہیں اور ہر کوئی ان کو بہت ہی آسانی سے گھر میں تیار کر سکتا ہے اور ان کو آج ہم مسالے دار اور سپائسی کیسے تیار کریں گے تو بینہ ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں آج کی ہماری امیزنگ سی نوڈلز میکرونی کی ریسپی کو بنانے کی طرف تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور سے لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور سے شیئر کیجئے گا تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں مزیدار سی نوڈل میکرونی بنانے کیلئے سب سے پہلے ہم میکرونی کو بوائل کریں گے اس کے لئے ہم نے ایک لیٹر کے قریب پانی لیا ہے پانی کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے تقریباً آدھا چمچ کے قریب نمک اور یہ ہم نے لی ہے تقریباً دو سپچاس گرام کے قریب میکرونی میکرونی کو ہم ہاف بوائل کریں گے اور اگر آپ برطن میں میکرونی کو بوائل کر رہے ہیں وہ آپ کا نونسٹک کا نہیں ہے تو آپ اس میں ایک چمچ کے قریب آئل ایڈ کر دیجئے گا تب تک ہم دیکھ لیتے ہیں ہم اس میں کون کون سی ویجی ٹیبل ایڈ کریں گے سب سے پہلے ہم لیں گے دو عدد گاجر گاجر کو ہم الگ الگ ڈیزائن میں کٹنگ کر لیں گے سیم ڈیزائن میں آپ کٹنگ نہ کیجئے گا اس سے لوک نہیں آتی آپ اس کو یہ ساری جتنے بھی اس کے قدو کش کے ڈیزائن سے سب میں سے ایک ایک بار تھوڑا تھوڑا قدو کش کر لیں گے یہ دیکھیں ہم نے ایک گاجر کو اس طریقے سے قدو کش کر لیا ہے اب باقی کی جو گاجر ہے اس کو ہم کیوبز میں اور لمبی لمبی سٹارس میں کٹنگ کر لیں گے یہ دیکھیں ہم نے گاجر کو لمبی لمبی نوڈلز کی شیپ میں اور مختلف شیپ میں قدو کش سے گزار لیا ہے اور کچھ ہم نے کیوبز بھی بنا کے اس میں ایڈ کر دی ہیں جس طرح کے نوڈل کے پیکٹ کے مسالے میں ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ مختلف ڈیزائنز میں اچھے طریقے سے ہم نے کٹنگ کر لیا ہے اب ہم لیں گے ایک شملہ میرچ کا ایک سائیڈ کا حصہ اس کو ہم بالکل باریک باریک پتلی پتلی لمبی لمبی لائنوں میں کٹنگ کر لیں گے اس طریقے سے اور اگر آپ کے بچے شملہ میرچ کھانا پسان نہیں کرتے تو آپ اس کو سکیپ کر سکتے ہیں یہ ہم نے شملہ میرچ کے بھی اچھے طریقے سے کٹنگ کر لیا ہے بالکل باریک باریک لائنز میں اس کے بعد ہم جو تیسری ویجیٹیبل یوز کر رہے ہیں یہ ہم نے لی ہے بند کو بھی اس کو بھی ہم لمبی لمبی لائنوں میں کٹنگ کر لیں گے ہم ویجی ٹیبلز کو لمبی لائن میں اس لیے کٹنگ کر رہے ہیں کیونکہ ہم اس میں نوڈلز بھی ایڈ کر رہے ہیں تو اس کی لکھ زیادہ امیزنگ آئے گی اور یہ کھانے میں بھی بہت ہی مزیدار تیار ہوں گے یہ دیکھیں ہم نے بندگو بھی کی بھی اچھے طریقے سے کٹنگ کر لی ہے اور ادھر ہی ہماری میکرونی بھی اچھے طریقے سے بوائل ہو چکی ہے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ ہم نے تین پیکٹ شوپ نوڈلز کے لیے ہیں یہ چکن فلیور ہے آپ کوئی بھی فلیور لے سکتے ہیں اگر آپ چٹ پٹا فلیور لے رہے ہیں تو آپ مسالے کم ڈالیے گا اور اگر آپ نے یہ چکن فلیور لیا ہے تو آپ مسالے زیادہ ڈالیے گا اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ ہم نے لیے تھے مٹر یہ فولی آپشنیل ہے اگر آپ کے پاس ہیں تو ڈال دیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ سکپ کر سکتے ہیں مٹر ڈال کر بھی ہم ایک بار اچھے طریقے سے اس طریقے سے مکس کر دیں گے اور اس کو دوبارہ سے بوائل ہونے کے لیے کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں ہمارے مٹر نوڈلز اور مکرونی اچھے طریقے سے بوائل ہو چکی ہیں اب ہم اس طریقے سے ایک چھنی لیں گے جس چھنی کی مدد سے ہم ان کو اچھے طریقے سے چھان لیں گے یعنی ان کا پانی ڈرینڈ کر لیں گے اسی طریقے سے ہم باقی کی میکرونی اور نوڈلز کا بھی پانی ڈرینڈ کر لیں گے یہ دیکھیں ہم نے میکرونی نوڈلز اور مٹر کا پانی بہت ہی اچھے طریقے سے ڈرینڈ کر لیا ہے اب ہم چلتے ہیں میکرونی کا مسالہ بنانے کی طرف اس کے لیے سب سے پہلے ہم لیں گے ایک چمچ کے قریب گھی اس کے اندر ہم خوشبو کے لیے ایڈ کر دیں گے ایک چمچ کے قریب زیرہ زیرے کو ہم اچھے طریقے سے بون لیں گے اب ہم اس میں سپائسز ایڈ کر دیں گے سب سے پہلے ہم اس میں ایڈ کریں گے لال مرچ چائے کا آدھا چمچ کشمیری لال مرچ چائے کا آدھا چمچ یہ اپشنل ہے اگر آپ کے پاس ہے تو ڈال دیں نہیں تو آپ سکپ کر دیں ایک بار اچھے طریقے سے لال مرچ کے زیرے کے ساتھ مکس کر دیں گے اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے دڑا لال مرچ یعنی کٹی لال مرچ دو چھٹکی کے قریب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہلدی پاودر اور یہ ہم نے لیا ہے مکس مسالہ پاودر یہ بھی آپشنل ہے اگر آپ کے پاس ہے تو ڈال دیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ سکپ کر دیں آدھا چمچ کے قریب چاٹ مسالہ اور یہ جو ہمارے تین پیکٹ چکن شوپ نوڈل کے ساتھ آئے تھے وہ بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اب ہم ان مسالوں کو اسی طریقے سے خوش ایک ایڈ منٹ پکا لیں گے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے جو ہم نے نوڈلز میکرونی اور مٹر کا پانی نکال لیا تھا وہ ہم اس میں تقریباً پانچ چمچ کے قریب ایڈ کر دیں گے اس سے ہمارے مسالے کی بنائی بھی اچھے طریقے سے ہو جائے گی اور ٹیسٹ بھی خراب نہیں ہوگا اب ہم ان مسالوں کو اچھے طریقے سے مکس کر کے بنائی کر لیں گے اور اگر آپ ان نوڈلز کو اتنا سپائسی نہیں بنانا چاہتے تو آپ اس میں مسالے کم بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ نے مسلسل اس طریقے سے چمچ ہلاتے رہنا ہے اور اگر آپ کو مزید اس میں پانی کی ضرورت پڑے تو آپ پانی ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم اس میں کچھ سوسس ایڈ کر دیں گے ہم اس میں ایڈ کریں گے سویا سوس تقریباً ایک چمچ کے قریب اگر آپ کے پاس لیمن ہے تو آپ لیمن ڈال دیں اگر نہیں ہے تو پھر آپ سرکہ ڈال دیں یہ دونوں چیزیں ڈال کر ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے مکس کر کے اب ہم اس میں ڈال دیں گے چلی سوس چلی سوس آپ وینیگر کے ساتھ نہ ایڈ کیجئے گا اس سے ہمارے چلی سوس کا ٹیسٹ ختم ہو جائے گا پہلے ایک سے دو بار آپ اچھے طریقے سے مکس کر دیں پھر آپ اس میں ایڈ کریں چلی سوس یہ ساری چیزیں ڈال کر مزید ہم اس کی ایک سے دو منٹ بنائی کر لیں گے اور اب باری آ جاتی ہے سبزیاں ڈالنے کی تو جو ہم نے گاجرے کٹنگ کر کے رکھی تھی یہ ہم ایڈ کر دیں گے اسی کے ساتھ جو ہم نے بند گو بھی اور شملہ میرچ بھی کٹنگ کر کے رکھی تھی یہ بھی آئڈ کر دیں گے یہ تینوں چیزیں ڈال کر بھی ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور مسالہ اس کی اوپر لگنے دیں گے تقریبا ہم ایک اٹھ منٹ اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور اب ہم اس پوائنٹ پر سبزیاں کو اچھے طریقے سے پکا لیں گے لیکن ہم ان کو اتنا پکائیں گے کہ سبزیاں کا جو ٹیسٹ ہے وہ خراب نہ ہو ہم اس کو ایک سے دو منٹ میڈیم فلیم پر پکا لیں گے اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے لیکن ہم نے اس میں بچوں کی بڑوں کی سب کی موسٹ فیوریٹ چیز نہیں ایڈ کی یعنی کیچپ ہم اس میں کیچپ ڈال دیں گے اسی کے ساتھ ویسی یہ میونیس بھی پڑی ہوئی تھی تو یہ بھی ہم ٹیسٹ کے لیے ایڈ کر دیں گے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ سکیپ کر دیں اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے جو ہم نے نوڈلز میکرونیز مٹر بوائل کیے تھے وہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے نوڈلز اور میکرونی ڈال کر آپ احتیاط کیجئے گا کہ آپ زور زور سے چمچ نہ ہلائیے گا نہیں تو آپ کے میکرونیز اور نوڈلز ٹوٹ سکتے ہیں کیونکہ یہ اگر ٹوٹ گئے تو ہماری یہ جو ڈش ہے اس کی لک نہیں آئے گی اور کھانے میں بھی مزار نہیں آئے گا تو آپ اس چیز کا خاص خیال رکھے گا ہم اس طریقے سے ایستہ ایستہ سے سائیڈوں سے چمچ ہلانا شروع کر دیں گے اور ایستہ ایستہ سے درمیان تک چمچ کو ہلا کر اچھے طریقے سے اس تمام نوڈلز اور میکرونیز پر مسالہ لگا دیں گے اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں جو ہم نے گاجری وغیرہ ایڈ کی ہیں ان کی کتنی امیزنگ سی لوک آ رہی ہے یہ دیکھیں ہم نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر کے ریڈی کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی امیزنگ سی لوک آ رہی ہے اب ہم آپ کو اس کو کھا کے بتاتے ہیں کہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہے سب سے پہلے ہم اس کو دو برتنوں میں ڈش اوٹ کر لیں گے سب سے پہلے ہم اس باول میں ایڈ کریں گے یہ دیکھیں کتنی مزہدار کتنی امیزنگ ہماری میکرونی تیار ہوئی ہے یہ دیکھیں ہم نے تھوڑی سی میکرونی باول میں ڈال دی ہے اب ہم باقی کی میکرونی کو پلیٹ میں ڈال کر آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کی لوک کیسی آ رہی ہے یہ دیکھیں کتنی مزہدار کتنی امیزنگ ہماری نوڈل میکرونی تیار ہوئی ہے تو آپ کو کیسی لگی آج کے ہماری یہ میکرونی نوڈلز کی ریسپی کومنٹ باکس میں ضرور سے بتائیے گا اور اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو ضرور سے سبسکرائب کیجئے گا ساتھ دیئے بیل ایکن کو ضرور سے پریس کیجئے گا اللہ حافظ